روزہ تو کیا حضرت عیسیٰ المسیح نے کبھی روزہ نہیں رکھا یوسف کی والدہ ہاں انجیل مقدس میں آیا ہے کہ ہمارے خداوند عیسیٰ مسیح نے بیابان میں جہاں آپ شیطان کی آزمائش کا مقابلہ کر رہے تھے چالیس دن اور چالیس رات متوتی روزہ رکھا عبداللہ کی والدہ تو کیا آپ لوگ ان کی مثال کی پیروی نہیں کرتے یوسف کی والدہ بعض لوگ خاص طور پر ان دنوں میں روزہ رکھتے ہیں جب ہم اپنے خداوند عیسیٰ مسیح کے دکھوں کو جو آپ نے ہمارے خاطر برداشت کیے یاد کرتے ہیں اکثر مسیح بطور توبہ کے یوشو کی سلیوی موت کے یاد میں روزہ رکھتے ہیں عبداللہ کی والدہ تو آپ کے یہاں اس کا کوئی قائدہ مقرر نہیں ہماری یہاں تو قائدہ ہے کہ رمضان کے سارے مہینے میں روزے رکھے جائیں اور پھوٹنے سے لے کر شام تک روزہ رکھنا چاہیے اس عرصے میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے باز رہنا چاہیے یوسف کی والدہ نہیں ہمارے خداوند مسیح نے اس قسم کا کوئی قائدہ مقرر نہیں کیا آپ نے قائدوں کے متعلق زیادہ نہیں بتایا بلکہ اس کے برعکس آپ نے بتایا کہ مذہبی زندگی میں محض ظاہری پاوندی عام طور پر خطرناک ہوتی ہے اور آپ فرماتے تھے کہ قائدوں کی زیادہ پاوندی سے لوگ عام طور پر اپنے دل کی حالت سے بے خبر ہو جاتے ہیں اس کے باعث لوگ اپنے غلط فہمیوں سے اپنے آپ کو راستباز سمجھنے لگتے ہیں اور ان کا یہ خیال ہو جاتا ہے قائدوں کی پاوندی کر لی ہیں اور اس لئے وہ پاک ہیں عیسو مسیح نے فریسیوں پر اس سلسلے میں نکتہ چینی کی تھی عبداللہ کی والدہ وہ کون لوگ تھے یوسف کی والدہ خداوند عیسو مسیح کے وطن میں ایسے ایسے یہودیوں کو فریسی کہا جاتا تھا جو شہریت اور رسم رواج کے بری پاون تھے اور ایسے یہودی شہریت کی چھوٹی سی چھوٹی بات پر بھی بڑی سختی سے عمل کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ حقیقی دین مہچند قواعد پر احتیاط سے پاوند ہونے کا ہی نام ہے ان کا عقیدہ تھا کہ قواعد کی پاوندی سے خدا ان سے خوش ہو کر ان پر مہربان ہو جائے گا عبداللہ کی والدہ پھر ایسے مسیح نے ان پر نکتہ چینی کیوں کی یوسف کی والدہ سنیے پہلی بات تو یہ تھی کہ فریسیوں میں سے اس قدر خود شتائی آگئی تھی کہ جب کبھی بھی وہ روزہ رکھتے تھے تو وہ اپنی شکل بگاڑ لیتے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ روزہ دار ہیں وہ اپنے بالوں کو تیل لگانا تو خوشہ اپنا موں تک نہیں دھوتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ لوگ ان کی پرہزگاری کے باعث ان کی تعریف کریں گے بظاہر یہ لوگ اگرچہ روزہ دار تھے مگر ان کے دل حلیم نہیں تھے عبداللہ کی والدہ یہ تو واقعی ان کی غلطی تھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں رمضان میں دل کا روزہ رکھنا چاہیے اور نیک ہونا چاہیے نہیں تو روزہ حکر ہوگا یوسف کی والدہ فریسیو کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اپنے آمال سے نجات حاصل کر سکتے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے روزہ نماز خیرات اور دگر کارہ ہائے سباب سے خدا ان کے گناہ بھلا کر انہیں بحشت کا عزر دے گا دراصل انہوں نے انسان کے دل کے حقیقی حالت کو بھلا دیا تھا وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ بعض مذہبی قواعد کی پاوندی سے گناہ جیسی گھنونی چیز پر غلبہ حاصل نہیں کیا جا سکتا عبداللہ کی والدہ مگر کیا یہ درست نہیں کہ ہم اپنے آمال سے نجات حاصل کر سکتے ہیں مجھے یاد ہے کہ عبداللہ کی والدہ مجھے بار بار ایک حدیث سنایا کرتی تھی جس میں کہا گیا ہے کہ وہ جو ایمان رکھر رمضان کے روزے رکھتا ہے اور عجر کی توقع رکھتا ہے اس کے تمام سابقہ گناہ ماف ہو جائیں گے کیا آپ کا ایمان نہیں کہ روزے رکھنے سے انسان اپنے گناہوں پر غالب آسکتا ہے یوسف کے والدہ نہیں ہمارا ایسا ایمان نہیں انجل مقدس میں سریعی طور پر بیان ہوا ہے کہ صرف خدا ہی ہماری گناہوں پر غالب آ کر ہمیں بچا سکتا ہے کیونکہ جہاں تک ہمارے نیک کاموں کا تعلق ہے وہ تو وہی ہی ہے جو خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم کریں ان سے ہماری غزشتہ برے کام نہیں مٹ سکتے اگر ہماری مافی اور نجات کا داروں میں دار ہماری ذات پر ہو یعنی ہماری نماز روزے اور دگر کار سواب پر تو یقینا ہم اس میار پر پورے نہیں اترتے ہیں ہمارے اچھے سے اچھا کام بھی کامل اور بس نوس نہیں ہوتا ایسی صورت کس کی نجات ہو سکتی ہے یہ تو میرے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ میں اپنی معافی اور نجات کیلئے اپنے کمزور اور گناہگار ذات پر تکیہ کروں لیکن خدا کے فضل سے انجیل مخدس میں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ مجھے اپنی ذات پر تکیہ کرنے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ خدا نے اپنے رحم صحیح یشو مسیح کو اس لئے بھیجا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات دلائے آپ کو یاد ہے کہ فرشتے نے مریم سے کہا تھا کہ وہ اپنے بچے کا نام یشو رکھے اور اس کی وجہ یہ بھی بتائی تھی کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا یشو نے اپنے معنی ہے گناہ سے نجات دینے والا کتنا ہی مبارک نام ہے کیونکہ یشو کے آمد کے معنی تھے کہ خدا خود گناہ پر غالب آ کر مفتو نجات بکشے گا اور یہی وجہ تھی کہ آپ کے شاگردوں نے اس وقت تک اس وقت تک روزہ نہیں رکھا جب تک آپ ان کے ساتھ ساتھ تھے عبداللہ کی والدہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ یشو مسیح کے زمانے میں شاگرد روزہ نہیں رکھتے تھے یشو کی والدہ جی ہاں وہ روزہ نہیں رکھتے تھے ایک دن چند یہودی یشو مسیح کے پاس آ کر آپ سے پوچھنے لگے کہ آپ کے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے آپ نے جواب دیا کیا میرے ساتھ ہوتے ہوئے تم ان سے روزہ کی توقع رکھ سکتے ہو؟ دیکھو ہم کتنا خوشباش ہیں ایسے جیسے دولہ اس کے باراتی یشو کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے شادی میں مہمانوں کو روزہ نہیں رکھایا جاتا اس طرح نجات ہندہ کی موجودگی میں وہ بھی روزہ نہیں رکھتے تھے یشو کی موجودگی گویا شادی کی خوشی تھی اور اس کے شاگرد اپنے آپ کو اس زیافت کے مہمان سمجھتے تھے روزہ گناہ سے ایک قسم کی افسردگی ہے اور وہ آپ کے شاگردوں کو حقیقت میں اپنے گناہوں پر افسرد تھے مگر چونکہ گناہ سے نجات دینے والا ان کے ہمراہ تھا اس لئے وہ لوگ خوش تھے اور یہی قیفیت آج بھی ہے ہمارے خداوند مسیح قبر میں سے زندہ ہو کر آج بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ ہیں لہٰذا وہ لوگ جو آپ کو اپنے دل میں قبول کرتے ہیں ان کے پاس گویا خوشی کا نہ ختم ہونے والا ایک چشمہ ہے اب بتائیں کہ انہیں روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے عبداللہ کی والدہ اب سمجھی کہ کیا بات تھی جو آپ کے زمانے میں شاگردوں نے روزہ نہیں رکھا یوسف کی والدہ خداوند ایسو مسیح کے زندہ ہو کر آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سے اور اب بھی ہم میں سے بعض تو روزہ کو خدا کا عبادت کا جو سمجھ کر رکھتے ہیں اس لئے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ بغیر خوراک کے وہ خدا کی عبادت بہتر طور پر کر سکتے ہیں اور ان سے ان کی روحانی زندگی کی توقیت ملتی ہے اس صورت میں روزہ ان کے لئے مفید ہوتا ہے مثال کے طور پر بعض لوگ اس لئے روزہ رکھتے ہیں کہ انہیں نماز اور دعاوں میں مدد ملے لیکن اگر محض شہریت کی تقلید سمجھتے ہوئے روزہ رکھا جائے اور اس میں دل لگا ہوا نہ ہو تو ہم بھی ان فریسیوں کے مانند ہو جاتے ہیں اور ایسے روزہ سے کیا فائدہ حاصل ہوگا عبداللہ کی والدہ واقعی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اگر کوئی روزہ رکھتے ہوئے اس کی روحانی قدر قیمت سے بے بہرہ ہو تو اسے روزہ سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ روزہ کا روحانیت سے گہر تعلق ہے رمضان کے مہینے میں حکم ہے کہ ہم صرف خدا کی باتوں پر ہی دھیان رکھیں ہم اپنی خاص دعاوں اور دینی مجلسوں کے باقاعدہ حاضری سے اس خدا کی تمجید کرتے رہیں اس جس نے سرات مستقیم کی طرف ہماری ہدایت کی اس طریقے سے ہم اپنے دلوں سے برائی کو مٹا سکتے ہیں یوسف کی والدہ میرے خیال میں مناسب یہی ہے کہ ہم کہیں کہ خدا ہمارے دلوں سے برائی مٹھائے ہمارا کوئی بھی عمل خوا وہ مہینے بھر کے روزہ ہی کیوں نہ ہو ہمیں گناہ اور اس کے عذاب سے نہیں بچا سکتے مگر خدا اپنی رحم سے ایسا کرنے پر قادر ہے اور اس نے ایسا ہی کیا ہے ہمارے زندگیوں کو گناہ اور موت کی برائیوں سے بچانے کے لئے خدا نے ایسا نجات ہندہ کو بھیجا آپ کی آمد اور آپ کی زندگی خدا کی محبت کا کرشمہ ہے ایسا ہمارے خاطر سلی پر مرے اور جی اٹھے تاکہ ہم بھی گناہ میں مر کر اپنی راستبازی میں زندہ رہے اس حقائص سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کون سا روزہ ہے جو حقیقی معینوں میں خدا کو زیادہ پسندیدہ ہے عبداللہ کی والدہ وہ کون سا روزہ ہے یوسف کی والدہ وہ دل سے دل کا روزہ ہے جو حقیقی روزہ داری ظاہری قائدوں کی پیوندی کو نہیں کہتے بلکہ یہ دل سے تعلق رکھتی ہے اکثر لوگ جو ظاہری طور پر روزہ رکھتے ہیں حقیقت روزہ دار نہیں ہوتے اس کے برعکس اکثر لوگ جو اپنے پیٹ کا روزہ نہیں رکھتے حقیقی روزہ دار ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دل کا روزہ رکھتے ہیں اور اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ حقیقت میں خدا اور اپنے ہم جنسوں کے خدمت کرتے ہیں ایک یہودی نبی کی معرفت خدا نے صحیح روزے کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہا ہے کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنزیریں توڑے جائیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں کیا یہ نہیں کہ تُو اپنی روٹی بھونکوں کو کھلائیں اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائیں اور جب کسی کو ننگا دیکھیں تو اسے پہنائیں اور تُو اپنے ہم جنسے روپوشی نہ کریں عیسیہ انٹھامن آیت 6 سے 7 عبداللہ کی والدہ واقعی نبی کی بات بڑی دانائی کی ہے کہ اپنے آپ کو خوراق سے محروف کرنے سے تو خدا کی نظر میں یہ بہتر ہے کہ ہم ظلم اور زنزیروں کو یوسف کی والدہ جب ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا نے اپنے بڑے فضل سے یوسف مسیح میں اپنی محبت کا ذریعہ ہمیں گناہوں اور کمزوریوں سے نجات دلائی ہے تو اس اچھائی کا روحانی تجربہ کرنا باقی رہ جاتا ہے اور جب ہمیں اس عمر کا تجربہ ہو جاتا ہے کہ کسی کس طرح خدا ہمارے دلوں میں وہ محبت ڈالتا ہے اور نجات کا کام کرتا ہے تو ہمارے لئے اس قسم کا روزہ ممکن ہو جاتا ہے اور مزید برا یہی وہ روزہ ہے جو ہمیں بخوشی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کا ایمان ہو تو آپ بھی رکھ سکتے ہیں عبداللہ کی والدہ جو کچھ آپ نے مجھے بتایا وہ کبھی نہیں بھولوں گی مگر اس وقت مجھے جانا چاہیے مجھے امید ہے کہ آپ جلد ہی پھر ملنے آئیں گی مجھے امید ہے مجھے امید ہے مجھے امید ہے مجھے امید ہے